السلام علیکم میں نیل سادہ فوک گیمی چینل میں آپ کو کوئی شامدید کہتا ہوں تو آج ہم تیار کرنے والے ایک مزائل جو ہمیں کسی کمپنی نے آرڈر دیا ہے اپنے پریزنٹیشن کے لیے جو انہوں نے اپنی کمپنی میں پریزنٹیشن دینی ہے ہم نے انہیں لکڑی کی ایک مزائل تیار کر کے دینی ہے تو چلیئے مزائل تیار کرنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں تو چلیئے ہم سٹارڈ کرتے ہیں اس کو بنانا سب سے پہلے ہم اس کو تراشیں گے ہمیں تراشنے اس کو بڑے دھیان سے پہلے ہم سیدھا لیں گے کٹر اس کو پہلے ہم کٹیں گے سائیڈ سے اس کو تراشیں گے ہم اس کو اچھی طرح تراشیں گے اور ہمیں بڑے دھیان سے تراشنہ ہوگا تاکہ کہیں پر اگر یہ زیادہ لگ گیا تو مزائل خراب ہو جائے گی تو پوری ہمیں پیمٹ نہیں ملے گی پھر اس کی آئیس سائیس تراشیں گے بیک سائیڈ پہ ہم بڑے دھیان سے ہمیں کٹر لگانا پڑے گا کیونکہ یہاں پہ کورنر ہے اگر کسی کورنر پہ زیادہ لگی تو کورنر خراب ہو جائے گا تو اسی خصاص جلدی سے اپنے بھائی کے چینل کو سبسکائب لازمی کر دینا اور ویڈیو کو لائک بھی کر دینا اگر کچھ چیز کی کمی ہے تو کمنٹ کر کے آپ اپنے بھائی کو بتا سکتے ہیں تاکہ موکمی آپ کے لئے اگلی ویڈیو میں وہ دور کر دوں تو لیجئے گائز ہماری آدھی مزائل تیار ہو چکی ہے اس کے بعد اب ہم تیار کریں گے اس کے فرانڈ کو آدھی مزائل تیار ہے فرانڈ کی سو تھوڑا سو گول ہے اسے بنانے کے لئے حاید ہمیں کٹر چینج کرنا پڑے گا تو لیجئے گائز اس کی بیک سائیڈ بھی بن چکی ہے تو چلیے آپ سلطے ہم فرانڈ بنانے کے لئے تو فرانڈ کو شروع کرتے ہیں یہ جو سیدھی جگہ ہے اس کو تو ہم اسی سے کٹر سے سیٹ کر لیں گے لیکن جو اس کا فرانڈ ہے وہ گلائی میں ہے اسے ہمیں سیٹ کرنے کے لئے گول کٹر لینا پڑے گا جو اس کو اچھے طریقے سے تراشے گا تو چلیے ہم چینج کر لیتی ہیں یہ گول کٹر سے یہ بلکل ہمیں بڑی آہستہ آہستہ اس کو کٹنا پڑے گا تاکہ یہ اچھی ذرا ہم اس کو تراش لیں کہیں پہ یہ زیادہ لگے تو یہ مزائل خراب ہو جائے گی آہستہ آہستہ بلکل ہم اس کو تراشیں گے بس تھوڑا سا رہ گیا تو لیجئے گائید ہم نے اس کو ایک اچھی طرح تراش لیا ہے یہاں پہ تھوڑا سا رہتا ہے یہ سیٹ ہو گیا میرے خیال میں یہ تراشی گیا ہم اس کو ہم ریک مار لگائیں گے جو چھوٹے ذک زائگ ہیں وہ ان کو ختم کر دیں اسے یہاں پر بھی ہیں تھوڑے ذک زائگ انہوں پہ بھی لگا دیتے ہیں ریک مار یہاں پر اچھی طرح لگا دیتے ہیں یہاں پر بھی کافی سارے ذک زائگ ہیں یہاں پر بھی ریک مار لگا دیتے ہیں اچھی طرح ریک مار لگائیں گے تاکہ پینٹ بالکل صحیح ہو ذک زائگ نہ بچیں ورنہ وہ پینٹ میں نظر آتے رہیں گے تو لیجئے گئیز ریکمار لگ چکا ہے پینٹ کے لیے ریڈی ہے ہم کلر چوز کریں گے اس کے لیے تو لیجئے گئے کلر چوز ہو چکا ہے اب سٹار کر دیا کلر کو کلر ہم اس کے نیچے اوپر اچھی طرح لگائیں گے تاکہ کوئی جگہ رہے نہ جائے اس کی اگر کسی تھوڑی سی جگہ پہ پینٹ لگ گیا تو ہمیں پوری پیمٹ نہیں ملے گی ہمیں ارے اس کے فینل ہوئے ہیں دو سو ستر ڈالر دو ستر ڈالر رونے ہمیں پیمٹ کرنی ہے اس کی ایک مزائل تیار کرنے کی دوستو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیں آپ کی بھائی کی ویڈیو اگر آپ کو پسند نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں کیونکہ ہماری مزائل تیار ہو چکی ہے اب ہم اس کو کومپنی کو دینے والے ہیں ان سے پیمٹ لینے والے ہیں لیجئے گئیز انہوں نے ایک ڈالر کم دیا ہمیں